ہیلو فرنڈز این ویلکم ٹو آر چینل تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ریسنٹ یہ ناؤنس ہوئے ڈزنی پلس کے شو آرمر وارز کے بارے میں ڈزنی انویسٹرز میٹنگ پر مارویل کی طرف سے کئی سارے فیچر پرجیکٹس کو فینز کے سامنے رکھا گیا جن میں آرمر وارز کی ڈزنی پلس سیریز بھی شامل ہے اس سیریز میں وار مشین کا کریکٹر لیڈ رول میں دکھے گا آرمر وارز بیسٹ ہوگی سیم نیم کے کومک ایونٹ پر آرمر وارز کومک سیون ایشوز پر بیسٹ ہے جسے ایئر نائنٹین ایٹی سیون میں پبلش کیا گیا تھا یہ سٹوری آئرن مین پر بیسٹ ہے لیکن اب آئرن مین کی ڈیتھ کے بعد وار مشین کا کریکٹر سٹوری لائن میں مین رول پلے کرے گا اس ویڈیو میں ہم آرمر وارز کی کومک بک سٹوری لائن سیریز کی ریلیز ڈیٹ ویلن اور ایم سیو کے ساتھ اس کے کنیکشن کو ڈسکس کریں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیا یہ شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آرمر وارز کی کومک بک سٹوری لائن کو ڈسکس کر لیتے ہیں کومکس میں آرمر وارز کے دو ورزنز ہیں فرسٹ 1987 میں پبلش ہوا اور سیکنڈ ورزن کو 2015 میں ریلیز کیا گیا لیکن اناؤنسمنٹ میں دی گئی ڈیٹیل سے پتا چلتا ہے کہ یہ شروع فرسٹ آرمر وارز ورزن پر بیسڈ ہوگا سٹوری میں ٹونی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے آرمر ڈیزائنز کو چھرا لیا گیا ہے جسے کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اینمیز نے چھرایا ہے ٹونی کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جسٹین ہیمر نے اس کے آرمر ڈیزائنز کو آگے بھی سیل کیا ہے یہ جاننے کے بعد ٹونی کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ٹیکنولوجی کو برے کاموں کے لیے یوز کیا جائے گا جس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے اور اسی لئے ٹونی وار مشین کو ساتھ لے کر ان اینمیز سے فائٹ کرنے نکلتا ہے تاکہ اس کی ٹیکنولوجی کو برے کاموں کے لیے یوز نہ کیا جا سکے اس جرنی میں آرمر ویلنز سے فائٹ کرتا ہے جن کے پاس ٹونی کے ڈیزائنز ہوتے ہیں ان ویلنز میں ٹائٹینیوم مین کریمسن ڈائنامو فائر پاور اور سٹنگ رے شامل ہیں اس جرنی میں آرمر ویلنز سے کئی گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں ٹونی گارڈز مین پر اٹیک کر کے ووٹ میں پریزن بریک کر دیتا ہے اور جب کیپٹن امریکہ کو اس کا پتا چلتا ہے تو وہ ٹونی کو روکنے نکل پڑتے ہیں ٹونی کی گلتیوں کی وجہ سے اسے ویسٹ کوسٹ وینجرز ٹیم سے بھی نکال دیا جاتا ہے وہ چیزیں اور بھی زیادہ ورس ہو جاتی ہیں آخر کار ٹونی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈیزائنز کو چھوڑی کرنے اور بیچنے کے پیچھے فائر پاور کا مین رول ہے وار مشین کے ساتھ آئرن مین فائر پاور کو ہرا دیتا ہے اور آرمر وارز جیت لیتا ہے تو دوستو یہ تو ہے آرمر وارز کی کومک بک سٹوئی لائن تو آئیے اب ہم ایم سیو کے ساتھ اس کے کنیکشن کو ڈسکس کرتے ہیں آرمر وارز میں ایسا پہلی بار نہیں ہوگا کہ ٹونی کے ٹکنولوجی کو چھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئرن مین وارن میں آباری ایس ٹین نے آرکھ ریاکٹر چھوڑا کر آئرن مونگ اور آرمر تیار کیا اور اسے یوز کرتے ہوئے آئرن مین سے فائٹ کی آئرن مین ٹو میں جسٹین ہیمر آئرن مین آرمر کو سٹول کرنا چاہتا تھا آئرن مین ٹری میں آلڈریش کیلئے نے ٹونی کے ایکسٹریمیس ٹکنولوجی کو چھوڑایا اور آرمر وارز میں بھی سٹارک ٹیک کو چھوڑانے کی کوشش کی جائے گی جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ کومک بک سٹوئی لائن پر بیزڈ ہوگی آئرن مین کے بجائے وار مشین اس ٹکنولوجی کو ریکاور کرنے کے مشن پر نکلے گا جس پر ایک دمدار فین تیوری بھی نکل کر آئی ہے جو کہ آئرن مین ٹو کی سٹوئی لائن سے کنیکٹ کرتی ہے آئرن مین ٹو میں ٹونی کو لگتا ہے کہ وہ آرک رییکٹر کی پیلی ڈیم پویزننگ کی وجہ سے مرنے والا ہے ٹونی بردے پارٹی میں کافی زیادہ ڈرنگ کرنے کے بعد آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے روڈی آئرن مین سلور پروٹوٹائپ سوٹ کو پہن کر ٹونی کو روکتا ہے ٹونی کو روکنے کے بعد روڈی اس آرمر کو لے کر ائر فورس بیس پر پہنچ جاتا ہے وہ ٹونی کو بٹرے کرتے ہوئے اس آرمر کو ائر فورس کے حوالے کر دیتا ہے جہاں سے یہ ٹکنولوجی جسٹین ہیمر کے پاس پہنچتی ہے اور وہ آئیون وینگ کو ایک اے ویپ لیش کو ہائر کر کے آئرن مین آرمر جیسے ڈرونز بناتا ہے ٹونی اس کے لیے وار مشین کو فور گیو کر دیتا ہے اور انڈ میں ٹونی اور وار مشین مل کر سبھی ڈرونز کو ختم کر دیتے ہیں لیکن تھیوری کے اکورڈنگ جسٹین ہیمر نے آرمر ڈیزائنز کو آگے بھی سیل کیا تھا جس کے بارے میں روڈی کو پتا چلے گا اور اسے اپنی گلتی کا احساس ہوگا اور اس لیے وہ اس سب کو روکنے کے لیے نکلے گا نو ڈاؤٹ کہ یہ تھیوری بہت دمدار ہے لیکن اس سب کے بعد بھی ایک فین تھیوری ہے تو سیریز میں اگزیکٹلی کیا ہوگا یہ تو ہمیں سیریز دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا موسٹ پروبیبلی جسٹین ہیمر بھی ہمیں اس سیریز میں نظر آئے گا اور پوسیبل ہے کہ پیپر پورٹس ہیپی ہوگن اور مورگن سٹاک بھی ہمیں اس سیریز میں نظر آئیں اور جیسا کہ ماروز سٹوڈیوز کی طرف سے ریلی ویلیمز اکے آئرن ہارٹ کے ڈیزنی پلس شو کو بھی انانانس کیا گیا ہے تو ایسا بھی پوسیبل ہے کہ آئرن ہارٹ کا کریکٹر بھی ہمیں اس سیریز میں دیکھے آرمر وارز کی ریلیز ڈیٹ کو بھی انانانس نہیں کیا گیا رومرز کے اکورڈنگ یہ سیریز 2021 کے اینڈ میں یہاں پہ 2022 میں ریلیز ہوگی سیریز کی کاسٹ میں ابھی کے لیے ڈون چیڈر کے کریکٹر وار مشین کو ہی کنفرم کیا گیا ہے پوسیبل ہے کہ سیریز کا ویلن ٹائٹینیم مین ہو کیونکہ ٹائٹینیم مین آئرن مین کا ایک پوپلر ویلن ہے جسے ابھی تک ایم سیو میں انٹریڈیوز نہیں کیا گیا فیوچر میں سیریز کو لے کر اور بھی اپ ڈیٹس آئیں گی تو بس دوستو اس ویڈیو میں اتنا آئی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then bye